موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا میزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی استقبال ہے قبل اس کے کہ میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ سٹوڈیو میں موجود ہمارے معزز شورا اکرام کا مختصر سے تعارف ہو جائے ہماری خوشنصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محبوب عالم غازی صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مزرگ شاعر جناب جمیل مجاہد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور جناب احمد منظور صاحب ہم آپ کو بھی آہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں روایت کے مطابق آئیے اس نششت کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ اقبال کے کلام سے میں دعوت دوں گا جناب نور الدین نور صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی ایک نظم سے اس مجلس کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک نظم پیش خدمت ہے ملاہدہ فرمائیں نظم کا عنوان ہے مرد مسلمہ بہت اچھا ہر لحظہ ہے مومن کی نیشان نیان ہر لحظہ ہے مومن کی نیشان نیان بہت اچھے ہر لحظہ ہے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کی نیشان نیشان نیان بہتigt ہے بہت اچھے ب�تا ہے موسلمان بہت اچھے بہت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہم سائے جبریلِ امی پندہِ خاکی ہم سائے جبریلِ امی پندہِ خاکی ہے اس کی نشمنہ بخارانہ بدقشان ہے اس کا نشمنہ بخارانہ بدقشان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قدرت کے مقاصد کا آیارس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان کاری نظر آتا ہے حقیقت میں بھی میزان جس سے جگر لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے تہل جائے وہ طوفان دریاؤں کے دل جس سے تہل جائے وہ طوفان فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتاصفت سورہ رحمان آہنگ میں یکتاصفت سورہ رحمان بنتے ہیں میری کار گہے فکر میں انجم بنتے ہیں میری کار گہے فکر میں انجم لے اپنے مقدر کے ستارے کو تُو پہچان لے اپنے مقدر کے ستارے کو تُو پہچان بہت اچھے یہ تھے جناب نور الدین نور صاحب جو علامہ اقبال کا کلام گنگنا رہے تھے آئیے اب اس کے بعد ہم اپنے معزز شورہ اکرام سے ان کا کلام سنتے ہیں سب سے پہلے میں زحمت کلام دینا چاہوں گا ممبئی سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب محبوب عالم غازی صاحب کو غازی صاحب بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں لیکن آپ کی غزلوں میں کافی معنویت ہوتی ہے سنجیدگی بھی ہوتی ہے آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں مختلف عدبی رسائل و جرائد میں آپ کا کلام چھپتا رہتا ہے میں انہی کے ایک شیر سے انہیں آواز دینا چاہوں گا کہ گھوم کر آہ ہزار طوفہ سے گھوم کر آہ ہزار طوفہ سے خاک خوشبو میں بادبان میں رکھ اور سفر باقی ہے آدھی رات کا جب اچانک روشنی پھوٹی کہاں سے جناب محبوب عالم غازی صاحب مائک میں نظرات اسلام علیکم علیہ السلام علیکم پہلے چار مصرے عرض کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ ہر بات میں ایک بات کی رو رہتی ہے ہر بات میں ایک بات کی رو رہتی ہے مٹی میں خرابات کی رو رہتی ہے ہم مذہب و تہذیب کا رشتہ سمجھیں ہم مذہب و تہذیب کا رشتہ سمجھیں ورنہ یہاں شبہات کی رو رہتی ہے اور چار مصرے عرض کرتا ہوں اور چارمیس نے سمات فرمایا کہ آنکھوں میں اترتی ہوئی تسویر کوئی آنکھوں میں اترتی ہوئی تسویر کوئی قدموں سے لپرتی ہوئی زنجیر کوئی ہاتھوں سے لکیروں کے ہے انہیں کا سما ہر لمحہ بدلتی ہوئی تحریر کوئی آزاد میں نظم پیش کرنا چاہتا ہوں نظم کا عنوان ہے رسول رحمت کے نام آزاد نظم ہے تمام عالم کا تو ہی رب ہے تو ہی مالک تو ہی خالق تیرا کرم بے انتہا بے انتہا ہے تیرا کرم بے انتہا بے انتہا ہے تُو نے چاہا کہ جانا جائے تو کونوں مکہ کی تخلیق کر دی کہ جس میں شجر حجر سب تیور سارے ملائکہ انسو جاں بھی تیرے ہی ہم دو سنا میں گم ہیں غرص کے مخلوق جو جہاں ہے حسن تخلیق سب آیاں ہیں تیرے کرم ہی کا ہے کرشما تیرے کرم ہی کا ہے کرشما کراہ سیدھی دکھا دیا ہے کراہ سیدھی دکھا دیا ہے پراہ عبرت بتا دیا ہے پراہ عبرت بتا دیا ہے زمانے گزرے نشانیاں جن کی تاریخ کی کتب میں رکھی ہوئی ہیں نشان عبرت بنی ہوئی ہیں نشانیاں جن کی تاریخ کی کتب میں رکھی ہوئی ہیں نشان عبرت بنی ہوئی ہیں شکستگی کے اسباب کیا تھے شکستگی کے اسباب کیا تھے ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے تھے شکستگی کے اسباب کیا تھے ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے تھے زوم بیجا پر ڈٹ گئے تھے نشان فتح و زفر کہاں تھا رسولِ رحمت کی پیروی میں نشانِ فتح و زفر کہاں تھا رسولِ رحمت کی پیروی میں تو ہم نے سمجھا کہ جب کبھی بھی مخالفت کی ہوا چلی ہو فریبِ پیہم کا سلسلہ ہو ستم کے سو سو بہانے رکھ کر ہمیں مٹانے کی کوششیں ہوں تو ہم نے سمجھا کہ جب کبھی بھی مخالفت کی ہوا چلی ہو فریبِ پیہم کا سلسلہ ہو ستم کے سو سو بہانے رکھ کر ہمیں مٹانے کی کوششیں ہوں تو اپنی اپنی بساد بھر تو اپنی اپنی بساد بھر سنتوں کا احتمام کرنا اپنی ساری محبتوں کو رسول رحمت کے نام کرنا اپنی ساری محبتوں کو رسول رحمت کے نام کرنا اسی پہ جینا تمام کرنا تو ہم نے سمجھا کہ جب کبھی بھی مخالفت کی ہوا چلی ہو فرہ بے پیہم کا سلسلہ ہو ستم کے سو سو بہانے رکھ کر ہمیں مٹانے کی کوچشیں ہو تو اپنی اپنی بساد بھر سنتوں کا احتمام کرنا تو اپنی بساد بھر سنتوں کا احتمام کرنا اپنی ساری محبتوں کو رسول رحمت کے نام کرنا اسی پہ جینا تمام کرنا بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب محبوب عالم غازی صاحب بڑا خوبصورت شیر دے گئے ہم مذہب و تہذیب کا رشتہ سمجھیں ہم مذہب و تہذیب کا رشتہ سمجھیں ورنہ یہاں شبہات کی رو رہتی ہے شبہات دراصل بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور یہ شبہہ اگر مذہب میں واقع ہو جائے تو آدمی خطرے کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے اسی لئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کی تلقیل کی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور دونوں کے درمیان کس چیزیں مشتبہ ہیں جو شبہات سے بچ گیا اپنا دامن بچانے میں کامیاب ہو گیا اس نے گویا اپنا دین اپنی عزت بچا لی جس طریقے سے ایک چرواہا کسی اور کی چراغاہ کے پاس اپنا اونٹ چراتا ہے قریب ہے کہ اس کا اونٹ اس چراغاہ میں موہ مار دے اس کا خطرہ برابر برقراب ہے اس لئے شبہات سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے بڑا نیک مشورہ آپ دے گئے اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے ناظرین اے کرام ہم اس پروگرام کو اس وقت یہیں روکنے پر مجبور ہیں اس لئے کہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام وعدے کے مطابق دوبارہ ہم آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر حاضر ہیں جس میں آپ سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور نام اور شورہ اے کرام کا کلام اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی عمر ستر سے متجاوز ہے لیکن ان کے حوصلے اور جذبے کو آپ سلام کریں میری مراد ہے جناب جمیل مجاہد صاحب سے میں انہی کے ایک شعر سے انہیں آواز دینا چاہوں گا کہ جھوٹ کی نظروں میں سچائی کی وقات گر گئی جھوٹ کی نظروں میں سچائی کی وقات گر گئی میں کھرا سونا ہوں پھر بھی میری قیمت گر گئی اور ایک سہارا تھا سو وہ بھی نظر بارش ہو گیا اب کہاں سوئیں گے ہم دالان کی چھت گر گئی بڑے عدب کے ساتھ میں التماس کروں گا جناب جمیل مجاہد صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف ہیں ایک حسن مجسم کی تنویر کے دھوکے میں ایک حسن مجسم کی تنویر کے دھوکے میں آئینہ بنا بیٹھے تصویر کے دھوکے میں جا بہت ایک حسن مجسم کی تنویر کے دھوکے میں آئینہ بنا بیٹھے تصویر کے دھوکے میں ہر دور سے گزرا ہوں احساس وفا لے کر ہر دور سے گزرا ہوں احساس وفا لے کر ہر زہر پیا میں نے اکسیر کے دھوکے میں بہت اچھے بھائی بہت اچھے ہر زہر پیا میں نے اکسیر کے دھوکے میں اور زمانہ ہے قائل تیری ذات کا زمانہ ہے قائل زمانہ ہے قائل تیری ذات کا میرا کیا میں سکھا ہوں خیرات کا ہرے کیا کہنے بھائی بہت اچھے ماشاء اللہ زمانہ ہے قائل زمانہ ہے قائل تیری ذات کا میرا کیا میں سکھا ہوں خیرات کا بہت اچھے بھائی تیری یاد کے بعد کچھ بھی نہیں تیری یاد کے بعد کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہی راستہ ہے ملاقات کا بہت اچھے بہت اچھے اور ایک بہت بھیانک قسم کا قطعہ وہ سن لیجئے ارشاد ہے کہ ناشنہ علم تجھے علم ہی نہیں ناشنہ علم تجھے علم ہی نہیں تجھے علم ہی نہیں میری زباں پہ کیوں میرے اللہ کا نام ہے میری زباں پہ کیوں میرے اللہ کا نام ہے ناشنہ علم تجھے علم ہی نہیں میری زباں پہ کیوں میرے اللہ کا نام ہے اور تُو کیوں سلگ رہا ہے تاثب کی آگ میں تُو کیوں سلگ رہا ہے تاثب کی آگ میں اے بے وقوف یہ میرا ٹکیا کلام ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے ناشنائے عل تجھے علم ہی نہیں میری زبا پہ کیوں میرے اللہ کا نام ہے تو کیوں سلگ رہا ہے تاج سب کیاگ میں اے بے وقوف یہ میرا ٹکیا کلام ہے بہت اچھے کیا بات خاک سے پیدا ہوں خاک میں مل جاؤں گا خاک سے پیدا ہوں خاک میں مل جاؤں گا میری قسمت میں زمیں ہے آسمہ ہے ہی نہیں خاک سے پیدا ہوں خاک میں مل جاؤں گا میری قسمت میں زمیں ہے آسمہ ہے ہی نہیں آنکھوں سے اظہار غم کرتے زمانہ ہو گیا آنکھوں سے اظہار غم کرتے زمانہ ہو گیا اے محبت کیا تیرے موں میں زبا ہے ہی نہیں کیا کہنے بھائی بہت اچھے بہت اچھے آنکھوں سے اظہار غم کرتے زمانہ ہو گیا اے محبت کیا تیرے موں میں زباں ہے اور کرم سے بدنصیبوں کے مقدر کھول دیتا ہے کرم سے بدنصیبوں کے مقدر کھول دیتا ہے وہ ایک در بند کرتا ہے تو سو در کھول دیتا ہے ایک در بند کرتا ہے سو در کھول دیتا ہے کرم سے بدنصیبوں کے مقدر کھول دیتا ہے وہ ایک در بند کرتا ہے سو در کھول دیتا ہے اور ردا تحضیب انشاں تولنے کے کام پتی ہے transporter기가 تمrowadی سے کھول دیتا ہے کوئی سرڈھاپ دیتا ہے کوئی سر کھول دیتا ہے بہت اچھے ردا تحضیب انشاں تولنے کے کام پتی ہے کوئی سرڈھاپ دیتا ہے merswers کو کھول دیتا ہے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب جمیل مجاہد صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے تجربے کی روشنی میں بڑے قیمتی اشعار سے ہمیں نواز رہے تھے اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو دور درشن کیندر ورلی ممبئی میں ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز کے عہدے پر فائز تھے اور رضاکارانہ طور سے وہاں سے سبکدوش ہو چکے ہیں آپ کی ایک کتاب لب کے پس منظر میں زیر تباہ ہے میں آپ ہی کے ایک شعر سے آپ کو زحمت دوں گا کہ وقبا کا سفر بادی دے تر آنسو کی دھوان میں سانس تو لوں اے عمر روان آہستہ گزر جناب احمد منظور صاحب مائی کے تشریف لیں اسلام علیکم بزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں میں آب لپا اے سر نہا آہستہ گزر بہت اچھے میں آب لپا اے سر نہا آہستہ گزر منظر ہے نیا اے جانے جہاں آہستہ گزر مطلعہ سانی ہے کہ پس منظر میں چلتا ہے سما آہستہ گزر پس منظر میں چلتا ہے سما آہستہ گزر سب دیکھتا جا یہ کونو مکان آہستہ گزر اور شعر ہے کہ اقبہ کا سفر بادی دے تر آنسو کے دھوان اقبہ کا سفر بادی دے تر آنسو کے دھوان میں سانس تو لوں اے عمر روان آہستہ گزر میں سانس تو لوں اے عمر روان آہستہ گزر اور آشفتہ سری یہ دربدری تقدیر میری کیا کہنے ہیں آشفتہ سری یہ دربدری یہ دربدری تقدیر میری اے میرے یقین در پردہ گمان آہستہ گزر بہت بہت قدموں کے تلے دھرتی یا خلا ہے کس کو پتا قدموں کے تلے دھرتی یا خلا ہے کس کو پتا ہر سمت یہاں پھیلا ہے دھوان آہستہ گزر اے غزل کے اوٹ چند شیر پیش کر رہا ہوں شاد مطلع ہے برک رفتار حالات ہیں چار سو ہے تہیر کی زنجیر سے سابقا برک رفتار حالات ہیں چار سو ہے تہیر کی زنجیر سے سابقا آنکھ لگتے ہی خوابوں کا شف خون ہے آنکھ کھلتے ہی تابیر سے سابقا بہت اچھے بہت اچھے برک رفتار حالات ہیں چار سو ہے تہیر کی زنجیر سے سابقا آنکھ لگتے ہی خوابوں کا شف خون ہے آنکھ کھلتے ہی تابیر سے سابقا اور مطلع ثانی ہے کہ ساری حکمت دھری کی دھری رہ گئی ساری حکمت دھری کی دھری رہ گئی پڑ گیا اسی تدبیر سے سابقا ایک چپ سے ہزاروں بلائیں ٹلی ورنہ تھا آج تازیر سے سابقا بہت اچھے بہت اچھے ورنہ تھا آج تازیر سے سابقا اور شیر دیکھئے کہ ریت محدود لمحات کی ہاتھ میں ریت محدود لمحات کی ہاتھ میں آنکھ امید کا جھل ملاتا دیا کچھے شانوں پہ پختہ مقام بوجھ ہے اور تمنا کی تسخیر سے سابقا اور راہ بر تھگ گئے رہ گزر سو گئی سوچ لیکن مسلسل سفر میں رہی راہ بر تھگ گئے رہ گزر سو گئی سوچ لیکن مسلسل سفر میں رہی سر پہ ایک فرض تھا ایک قیاس آنکھ میں یعنی منزل کی تسویر سے سابقا چاہ کہنے بھائی بہت اچھے راہ بر تھگ گئے رہ گزر سو گئی سوچ لیکن مسلسل سفر میں رہی سر پہ ایک فرض تھا ایک قیاس آنکھ میں یعنی منزل کی تسویر سے سابقا اور دل کی راہوں پہ قدموں کی آہٹ ہوئی دل کی راہوں پہ قدموں کی آہٹ ہوئی کری اے جامیں کھلنے لگی فصل گل دل کی راہوں پہ قدموں کی آہٹ ہوئی کریئے جام میں کھلنے لگی فصل گل اب خدا جانے یہ واہما ہے میرا یا دعاوں کی تاثیر سے سابقا اور وہ کمانے کبھی جو دکھائی نہ دیں وہ کمانے کبھی جو دکھائی نہ دیں روز اول سے چار سو نظب ہیں دل دلا سے قدم حوصلے کم نہیں پھر بھی ہے روز ایک تیر سے سابقا دل دلا سے قدم حوصلے کم نہیں پھر بھی ہے روز ایک تیر سے سابقا راستے سب مدور ہیں اس دہر کے راستے سب مدور ہیں اس دہر کے لوٹنا ہے وہیں پر جہاں سے چلے اس لیے لازمی ہے کہ ہوگا کہیں ہم کو اپنی تحریر سے سارقا بہت اچھے اس لیے لازمی ہے کہ ہوگا کہیں ہم کو اپنی تحریر سے سارقا ایک نظم پیش کر رہا ہوں لذت دیوانگی خلا ہے سوچ سہرا ہے دعا ہے روشنی ہے دھنلا دھنلا سا سما ہے خلا ہے سوچ سہرا ہے دعا ہے روشنی ہے دھنلا دھنلا سا سما ہے رگے جامے نہایت دھیمے دھیمے سے اترتا آسمہ ہے رگے جامے نہایت دھیمے دھیمے سے اترتا آسمہ ہے ہر اکشے دھند میں لپٹی ہوئی ایک استیارہ سی مجھے معلوم ہوتی ہے ہر اکشے دھند میں لپٹی ہوئی ایک استیارہ سی مجھے معلوم ہوتی ہے ذرا سا ہاتھ میں اپنے بڑھا کر لمس کا جادو جگاتا ہوں ذرا سا ہاتھ میں اپنے بڑھا کر لمس کا جادو جگاتا ہوں میرے ہاتھوں کی نرمی لمس کی گرمی سے جیسے دھند چھٹی ہے میرے ہاتھوں کی نرمی لمس کی گرمی سے جیسے دھند چھٹی ہے ہر ایک شئے دھند سے باہر نکل کر اپنی پلکیں یوں جھپکتی ہے کہ جیسے روشنی آنکھوں میں چھپتی ہو ہر ایک شئے دھند سے باہر نکل کر اپنی پلکیں یوں جھپکتی ہے کہ جیسے روشنی آنکھوں میں چھپتی ہو پلکوں کو جھپکنا روشنی آنکھوں میں چوبنے کے سبب بھرگز نہیں ہے مگر یوں ان کا پلکوں کو جھپکنا روشنی آنکھوں میں چوبنے کے سبب بھرگز نہیں ہے انہیں تو اتنی حیرت ہے کہ اب تک جتنی امنامی مقدر تھی انہوں نے سب بھگت لی اور آزادی سمیٹھی ہے انہیں اس کی خوشی بھی ہے کہ ان کو ایک انجان دیوانے لمس نے تو استعارہ بھی بنایا ہے میں ان کی حیرتوں سے حض اٹھاتا گن گناتا بے خودی میں رکس کرتا مسکراتا خود کلامی میں خدا سے گفتگو کرتا ٹھہرتا دورتا رکتا نہ جانے کن مراحل سے گزرتا کلی کو چھیڑتا اور ٹھٹلیوں کو چوکیاں دیتا سمندر کے کنارے پر ہوا کے سرد چوکوں سے انوخ خواب بن لیتا نہیں دنیا بسا لیتا بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب احمد منظور صاحب جن کے اشعار میں تشبیحات استعارات اور کنایات کی بھرمار تھی بلند خیالی تھی اللہ کرے زور قلم اور ہو زیادہ حضرین اور ناظرین جی تو چاہتا ہے کہ یہ نششت یوں ہی چلتی رہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں دوبارہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ